اسلام علیکم ویئرز ویلکم بیک ٹو میرے چینل میں ہوں عطف نازم اور آپ کی لائف سیشن لے کے آئیوں بہت قویق والا کہا آپ کو نو بجے کا تھا لیکن سٹارٹ کر لیا کیونکہ تھوڑا ٹائم نہیں ملے گا اس کے بعد تو ابھی جلدی سٹارٹ کر لیا ہے دس منٹ پہلے ہی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سب کو مل گیا ہوگا نوٹفکیشن تو جلدی جلدی آجیں کیونکہ آج کا ٹاپک جو ہے وہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پہ ہے آج کے ٹاپک میں میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ ٹائلون کی جو بیس سٹک بیس ہے یا کسی اور کمپنی کی سٹک بیس ونٹرز میں تمام سکین ٹائپ کے لیے کیسے یوز کر سکتے ہیں تو میں جلدی جلدی بولتی جاتی ہوں آپ لوگ پہلے سنتے جائیں اور ایک اور آپ لوگوں کے لیے گوڈ نیوز ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو گوڈ نیوز بتا دوں کہ آپ لوگوں کو میں کل کی کلاس ہے نا وہ دے رہی ہوں فٹ می کی بیس پہ ٹھیک ہے فٹ می کی بیس کا بیس چارٹ فرس ٹائم یوٹیوب ہسٹری میں فرس ٹائم بیس چارٹ جو ہے وہ میں بنا کے آپ لوگوں کو دوں گی اور وہ بیس چارٹ جو ہے آپ لوگوں کے لیے اتنا بینیفیشل رہے گا کہ جیسے کرائلون نے آپ لوگوں کے لیے کام کی ہے نا کرائلون کا بیس چارٹ اور باقی تمام بیسز کا بیس چارٹ بنایا تھا اسی طرح یہ بھی ورک کرے گا تو بہت ایفرٹ کی ہے میں نے اس ویڈیو کے لیے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں نے سکپ بلکل نہیں کرنی اس بیس چارٹ کو میس نہیں کرنا اور جو میں گائیڈ کروں گی وہ آپ نے پورا دیکھنا ہے پوری ویڈیو دیکھنا ہے پھر آپ نے کوئی question کرنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ وہی question کر رہے ہوتے ہیں کہ جو میں آپ لوگوں کو ویڈیو میں بات بتا چکی ہوتی ہوں اور آپ لوگ question اس کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں پھر میں ایسے کرتی ہوں کہ یہ بات میں نے ویڈیو میں بتائی بھی ہے اور آپ لوگ وہی پوچھ رہے ہیں اور آپ ویڈیو پوری نہیں دیکھتے تو اب آ جاتے ہیں جی topic پہ تو topic ہے ہمارا آج کا crylon کی stick base یا پھر آپ christine کی سمجھ لیں ریواج کی سمجھ لیں کسی اور company کی stage line کی آپ کے پاس اس کو آپ نے winters میں ہر skin type کے لیے کیسے use کرنا ہے اچھا سب سے پہلے میں بتا دوں کہ extra oily skin اگر ہے extra oily skin کے لیے آپ کے لیے یہ pen cake ہے چاہے winters ہیں چاہے summers ہیں ٹھیک ہے وہ یہ pen cake لے لیں یہ pen cake دیکھیں کہ ایسے نہیں آتا میں بہت زور سے finger rub کر رہی ہوں لیکن finger پہ میرے یہ minor سا بس feel ہو رہا ہے تو اگر آپ اس کو use کریں گے wet sponge کے ساتھ تو یہ use ہوگا use کرنے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو یہ کافی دفعہ بتا چکی ہوں اب آ جاتے ہیں جی ہم اپنی sticks پہ stick base کو آپ نے normal skin کے لیے as it is use کرنا ہے ٹھیک ہے اب skin preparation کیا ہوتی ہے cleansing آپ نے کر لی ہے اس کے بعد آپ موسٹرائزر لگائیں then آپ apply کریں یہ krylon کی stick اور اگر summers ہیں تو summers میں آپ نے موسٹرائزیشن نہیں کرنی آپ نے اس کے بغیر ہی لگانا ہے اور اگر آپ نے موسٹرائزیشن بڑی اچھی کی ہے normal skin پہ تو یہ بہت اچھی رہتی ہے base اور اس کے بعد صرف آپ face powder دیں آپ کو pancake دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ stick کتنی اچھی coverage دے گی پھر آپ pancake use کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا pancake high coverage کے لیے use ہوتا ہے oily skin کے لیے use ہوتا ہے اور جی pancake آپ تب use کرتے ہیں جب long lasting base بنانی ہو اچھا آج میں نا آپ لوگوں کے question ابھی بعد میں پڑھتی ہوں پہلے میں اپنا topic clear کر دوں ٹھیک ہے normal skin کی ہم نے بات کر لی اب بات کرتے ہیں جی primer کی primer اگر آپ کو suit کرتے ہیں تو use کریں وہ چاہے silicon base ہے چاہے gel base ہے کوئی بھی primer ہے آپ نے use کر کے اگر آپ کو suit نہیں کرتا تو چھوڑ دیں کیونکہ اکثر primer جو ہے وہ base کو disturb کر رہا ہوتا ہے اور اکثر skin پہ primer اتنا suit کرتا ہے کہ base جو ہے وہ flawless بنتی ہے oily skin والوں کو کم suit کرتا ہے primer اچھا جی primer میں نے یہاں پہ add نہیں کیا primer کو میں بہت زیادہ ضروری نہیں سمجھتی میں بھی جب professional کام کرتی ہوں میں moisturization کو بہت important سمجھتی ہوں اور میں primer کو اتنا ضروری نہیں سمجھتی ہاں جی کوئی skin ایسی ہو جیسے pores open pores بہت زیادہ ہیں کسی skin پہ تو پھر یہ problem جو ہے نا primer لگانا پڑتا ہے cheeks پہ جہاں پہ open pores ہیں وہاں پہ primer لگا کے base بنائیں تو زیادہ صحیح رہتا ہے اب آ جاتے ہیں جی dry skin پہ extra dry skin پہ extra dry skin والوں کو اگر پتا ہے کہ کل انہوں نے heavy base بنانی ہے یا کسی function پہ جانے ہیں اور function پہ انہوں نے base جو ہے وہ اچھی سی بنانی ہے ان کا جو dress ہے وہ heavy ہے تو آپ نے دو تین دن پہلے ہی deep moisturizing start کرنی ہے deep moisturizing کیسے آپ نے کرنی ہے آپ نے اچھا moisturizer جو آپ کی skin کے according ہے وہ use کرنا ہے آپ چاہیں تو apricot oil use کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو almond oil use کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو nevia کے جو blue والا اور golden والا ان کا moisturizer ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نے ایک ویڈیو اس کی share بھی کروں گی تو وہ آپ use کر سکتے ہیں اس کو use کرتے ہوئے جب آپ آپ نے کرنا کیا ہے ہاں جی ہم یہ بات کر رہے تھے مجھے یاد نہیں آ رہا تھا تو جب normal ویڈیو ہوتی ہے اس کو تو ہم cut کر لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا سمجھنے میں live بات کرنے میں تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے لیکن کوئی بات نہیں مجھے تو بہت لمبا لمبا بولنے کیا تھا اب جی ہم moisturizer آپ نے 3 time کرنا ہے اگر آپ 5 time وضو کر رہے ہیں تو وضو آپ نے کرنے کے بعد moisturizer لازمی لگانا ہے اور جس دن آپ کی آپ نے make up کرنا ہے اسے ایک دن پہلے آپ moisturizer لگا کے ہلکی سی steam لے لیں یا پھر hot towel اپنے face پہ رکھیں اور اس کو رکھ کے تھوڑی دیر بیٹھے رہیں اور hot towel ہٹانے کے بعد again moisturizer لگانا ہے تو یہ بہت اچھی moisturizer ہوجائے گی آپ کی اس کے علاوہ جب آپ نے جس دن base بنانی ہے اس سے پہلے بھی آپ نے اپنی skin کو بہت اچھا moisturizer کرنا ہے اور یہ جو moisturizer میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں اگر dry skin والے routine میں رکھیں تو ان کی skin کو اتنا زیادہ میند کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ٹھیک ہے تو moisturizer آپ نے لگا لیا بہت اچھا سا add کر لیا اپنے اپنی skin پہ اور اس کو penetrate بھی کر لیا اب آپ نے base بنانے سے پہلے کیا کرنا ہے اس stick base کو آپ نے لگانے سے پانچ دس منٹ پہلے اپنی skin کو بہت اچھا سا moisturizer کرنا ہے اچھا سا moisturizer زیادہ quantity میں لے کے moisturizer کر لیا moisturizer کرنے کے بعد یہ dry skin کی بات ہو رہی ہے moisturizer کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنے پانچ منٹ چھوڑ دینا ہے اور پانچ منٹ چھوڑنے کے بعد آپ کریں گے کیا میں میوٹ کر دوں اپنے mobile کو اچھا جی پھر آپ نے کیا کرنے اس stick base کو لینا ہے اپنے hand پہ آپ اس کے swatches اپنے hand پہ کافی سارے لے لیں اور اس میں آپ نے add کرنا ہے تھوڑا سا again moisturizer ٹھیک ہے moisturizer آپ نے اس میں add کر کے mix کرنا ہے ہاتھوں سے mix کر لیں sponge سے mix کر لیں اور پھر آپ نے اس کو apply کرنا ہے اور apply کر کے یہ جو base کا میں نے آپ لوگوں کو طریقہ بتایا یہ بہت اچھا جو ہے نا result دے گی in winter یہ winters کی بات ہو رہی ہے ساری ٹھیک ہے نا winter میں یہ جو میں آپ کو trick بتا رہی ہیں بہت اچھا رہے گا اور اگر آپ facial لے لیں اپنی skin کے according تو بھی بہت best ہے ٹھیک ہے نا تو آپ نے moisturizer اس میں mix کیا اور آپ نے apply کر لیا apply کرنے کے بعد آپ نے صرف face پہ face powder دینا ہے اس کو تو آپ نے touch بھی نہیں کرنا dry skin والوں کے لئے pancake no ہے oily skin والے کسی حد تک stick کو use کر سکتے ہیں لیکن dry skin والے pancake use کر لیں گے تو ان کی skin جو ہے وہ گڑ بڑ ہو جائے گی میں میری جیز pimples رہتے ہیں اچھا جی ابھی ہم آپ کے question کیا بعد میں answer دیتیوں صرف اپنا ایک topic clear کر لوں اب آ جاتے ہیں جی oily skin پہ oily skin والے stick base کو use کریں گے تو انہوں نے کیسے کرنا ہے انہوں نے اپنا light gel base moisturizer use کرنا ہے وہ moisturizer میں نے آپ لوگوں کو بنا کے بھی دکھایا ہے ابھی کالپرسوں ہی میں نے وہ ویڈیو upload کی ہے اگر آپ کے پاس gel base moisturizer نہیں ہے تو آپ خود اپنے moisturizer کو جو normal سب use کر رہے ہوتے ہیں وہ لوشن کو کریم کر سکتے ہیں gel base میں اس gel base کو کیسے convert کرنا ہے میں نے آپ لوگوں کو guide کی ہے میں live کے بعد اس کا link description میں ڈال دوں گی جس جس نے نہیں دیکھا وہ دیکھ لیں ٹھیک ہے تو وہ اپنے ایڈ کر دینا ہے آپ نے اپنی moisturizer کرنی ہے اور کوئی چیز نہیں لگانی اگر مانسٹر ایسنگ کرنی ہے فیس پہ چاہے سردی ہے چاہے گرمی ہے ایسنگ کرنے کے بعد آپ مانسٹر لگا لیں تو اس کے بعد بھی اگر آپ آئیسنگ کرتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں اور اس کے بعد آپ نے brush سے loose powder لگا لینا ہے ایکسٹر dry ایکسٹر oily skin والوں نے brush سے اپنے face پہ loose powder لگانا ہے یا face powder لگا لیں اور اگر normal dry oily skin ہے تو پھر face powder یا loose powder لگانے کی ضرورت نہیں پھر اس stick کو use کر لیں اس stick کو جی پارٹی base تینوں skin کی اور اگر oily skin والوں کی bride ہے تو یہ stick use کرنے کے بعد آپ pancake بھی add کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے میں نے آپ لوگوں کو بتانی تھی جن لوگوں کی combination skin ہے وہ جہاں پہ ان کا oil زیادہ آتا ہے وہاں پہ pancake کو use کر سکتے coverage base use کر رہے ہیں تو پھر آپ پاورڈر اگر آپ christine بھی لے لیتے ہیں تو بھی چلتا ہے اور rivage بھی لے لیتے ہیں تو بھی چلتا ہے ویسے میں فین ہوں fit me کے face powder کی مجھے بہت پسند ہے اور fit me کے بھی بیس پور less powder ہے اور واقتی میں پور جو ایسے flawless skin ہو جاتی ہے اس کی base use کرنے کے بعد تو آپ جب use کریں گے کل میں نے آپ لوگوں کو اس کا chart سکھانا ہے سمجھانا ہے تو وہ ویڈیو لازمی سب نے دیکھنی ہے اب میں آتی ہوں جی جو جتنی میں نے بات کی ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کی جو questions use کریں گے تو کی لگے جنت حمزہ پلیز normal to dry skin کے لئے ماسٹرائزر بتا دیں میں نیویا blue لگاتی ہوں تو فورا color dark لگنے لگتا نیویا blue dry skin کے لئے ہے اور normal skin ہے اگر آپ کی تو white use کریں اور نیویا اگر آپ نہیں نہیں use کرنا تو ponds use کر لیں ponds کا pink والا بھی اچھ ہے اور جو honey والا میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اکثر وہ بھی بہت اچھ ہے اور یہ ہی موسٹرائزر مجھے normal جو range ہے اس میں بڑے پسند دیں دو کا موسٹرائزر بڑا اچھو ہوتا ہے first time live میں مہم آپ نے جو آئل بتایا تھا پیاز ریسن آئل بنا کے سیل کرتی ہوں ماشاءاللہ بہت demand ہے thank you so much میرا روزگار چلنا شروع ہو گیا بہت مہربانی نبیلا کی چن جن لوگوں نے ابھی تک آئل کی ویڈیوز نہیں دیکھ دو آئل میں دے چکی میں ایک آئل جیسے بال جھڑ ہو جاتا ہے اس کے لیے ایک آئل آپ لوگوں کو بتانے اور وہ آئل بس کلیکشن ہو رہی ہے تین دو سے تین دن میں آپ کو مل جائے گا کل تو میں آپ لوگوں کو فٹمی والی بیس کی ویڈیو دوں گی انشاءاللہ اور اس کے بعد پھر وہ کریں تو یہ آئل جو ہیں آپ انسٹرگرام سے بہت مہنگ مہنگ لے رہے ہوتے ہیں سارے ہربل آئل آپ لوگوں کو میں گھر میں بنانا سکھاؤں اگر آپ نے موسٹرائزر آئلی سکین کے لیے لینا ہے تو میں نے بنا دکھا دیا جیل بیس اس میں نیوٹری جینا کے جو ہیں جیل بیس اور اگر نارمل سکین کے لیے لینا ہے تو مجھے نیویا کے بیسٹ لگتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو جو اگر آپ کی افورڈ کے بھی بہت اچھ ہیں آپ جان سٹیج لائن کی سٹک 38 سکین ٹون کے لیے کون سا نمبر یوز ہوگا 38 اب میں نے نمبر پڑے نہیں میں دیکھوں کیا نمبر ہیں پھر میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر دوں گی اس کا بھی چارٹ بنا دوں گی اسلام علیکم کوئی اچھی نائٹ کریم بتائیں اچھی نائٹ کریم آپ میں نے نائٹ کریم پہ پورا ایک لیکچر دیا وہ دیکھیں سکین کیر کے کورس میں ٹھیک ہے سبار آو بیس پھٹ جاتی ہے یہ جو میں نے ٹپس بتائی ہے نا یہاں پہ درائی سکین والی وہ ٹپس جو ہیں آپ فالو کر لیں تو آپ کی بیس نہیں پھٹے گی میم آپ کون سے انسٹیٹیوٹ میں ٹیچ کرتی ہیں لاہور میں رزوانہ اب بھی فیل حال میں نہیں کر رہی ہوں کیونکہ کوویڈ کی وجہ سے جو ہیں وہ کورس بند ہو گئے تھے تو اب تک گورنمنٹ نے ان کو دوبارہ سے سٹارٹ نہیں کیا ہے جیسے ہی سٹارٹ ہوں گے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی بتانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے میم پریز ڈاکٹر رشل کا ٹونر اور سیرم بتا دیں ہاں جی تو آپ سیرم یا ٹونر ان کا لے لیں گول سیرم جو ان کا وہ اچھا ہے ایوریج پروڈکٹس ہیں ہاو آئیو میم سبھا رہا جی میں بلکل ٹھیک آپ کیسے ہیں بلیک چین کا حل بتائیں یوگرٹ فیشل یوز کیا کریں جن جن کو پرابلم ہے ڈاک سپورٹس کی اور ڈاکٹر رشل کی پروڈکٹس جو ہیں وہ اچھی ہیں آفورڈیبل بھی ہیں آئیلی سکین کے بارے میں بتایا کہ آئیلی سکین کی آپ نے بیس سٹک کے ساتھ کیسے بنانی ہے سٹک کو کیسے یوز کرنے میں نے ابھی آپ لوگوں کے کوئسٹن دیکھے ہی نہیں تھے پہلے میں نے اپنی بات کی تھی کاشیز فاؤنڈیشن کا نمبر بتا دیں ہاں جی کاشیز آپ کی میری سکین کلر ساملا ہے آئیلی سکین بھی ہے کوئی بیس نمبر بتائیں 36 بیس آپ کے چلے گی اور آپ پینکک کریں اگر آپ کی آئیلی سکین ہے تو میری شادی ہونے والی ہے دس دن میں مجھے کوئی کریم یا ماسٹرائزر یا کریم بتا دیں جو میں پہنے نائٹ کریم نائٹ کریم نائٹ کریم یا جیسے آپ لوگوں کو کسٹمائز نائٹ کریم بتاتے ہم وہ یوز کر لیا کریں اب نائٹ کریم جو میں یوز کر رہی ہوں پرسنلی وہ پونڈ کی یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے پونڈ کی نائٹ کریم اور جو وائٹ میرے کل میرے کل جو ہے وہ بعد آئی 45 سٹک ان ٹون پر پارٹی میک اپ کے لیے 38 کے ساتھ آئیوری یوز کر سکتی جی بلکل کر سکتی ہیں جی پرائمر اگر میں بتایا نا آپ نے شاید کسی نے بھی ویڈیو سٹارٹ سے نہیں دیکھی اب بھی میں سٹارٹ میں پورا اپنا لیکچر دیا کہ بتائیں جی ضرور بتاؤں گی آئی لاب یور ویڈیو تینک یو فرہ ڈال آپ ہی کوئی اچھی سی نائٹ کریم بتا دیں جس سے کلر فیر ہو جائے کلر فیر ہونا زیادہ ضرور ہونا بہت ضرور ہے فیر نس کی طرف نہ جائے کریں سکین اگر آپ گلو کرے گی ہیلدی ہوگی اور جی فلاولیس ہوگی تو آپ کی سکین ویسے ہی اچھی لگنے لگ جائے گی گورا ہونا خوبصورتی کی شرط نہیں ہے سکین کا ہیلدی ہونا خوبصورتی کی شرط ہے میرے سوال کا بھی جواب دیں کون سا سوال نارمل سکین والے ونٹرز میں ہیوی بیس دیکھ لیجئے بلکہ تو اس کے بعد آپ نے پاورڈر یوز کرنا ہے بس تو ہیوی بیس بن جائے گی اگر آپ چاہیں تو پین کےک بھی ایڈ کر سکتے اگر لانگ لاسٹنگ بنانی ہے آپ نے 12 10 گھنٹے کے لیے رکھنی ہے ادر وائی صرف سٹک ہی کافی رہے گی اسلام علیکم خوش رہے تینک یو جی love یور ویڈیو love from انڈیا تینک ملکہ شرما محسن فاروق گولڈ سیرم کا آلٹرنیٹ بتا دیں یار گولڈ سیرم کا آلٹرنیٹ میں آپ اس کو اپری کو ڈائل سمجھ لیں آپ آن لائن کورس کرتی ہیں ابھی فیل حال تو نہیں کرتی کروں گی میم یو آر گریٹ تینک یو سو مچ سبا رہو تینک یو جی سبا اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر خوشی دے آمد تینک یو جی محمد عرفان آقیب چوتری میم فریکلز کے لیے کوئی کریم بتا دیں فریکلز کے لیے ریمیڈی آنے والی اور پھر ختم نہیں ہوتے آپ کو اپنے اگر ہرمونل پرابلم ہے یا سان ایک سپوئیر آپ کا بہت زیادہ ہے تو پھر آپ اس چیز کو ریڈیوز کریں جو آر گریٹ ریان نواز میں پارٹی میک اپ میں بھی لوس پاورڈر یوز کرنا چاہئے جی لوس پاورڈر تو آپ کی بیس کو فکس کرتے نا تو لوس پاورڈر تو ایک ضروری چیز ہے پارٹی کو چھوڑیں اگر آپ نارمل بھی بیس بنا رہے ہیں تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں میرے کوئی اچھی سی ڈی نائٹ کریم بتا دیں اینتی ایجنگ ناؤ لاریل کی لے لے نائٹ ویڈیو میں بنائی تھی آپ لوگوں کے لیے لیکچر دیا پورا کہ آپ نے سٹیک پیس کو کیسے یوز کر رہی آپ پیمپلز ختم کرنے کے لیے کوئی کریم بتا دیں پلیز پیمپل ختم کرنے کے لیے بہت بیس رہتا ہے بیس یوز کریں بہت بیس رہتا ہے اور پیمپلز کے نشان ہے اس کے لیے پھر میں بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ کریم کر دوں گی انشاءاللہ میں ابھی آن لائن آئی ہوں ہاں جی آپ یہ لائیو دیکھ لیجیے گا آپ ہی میں نیٹ پرابلم ہوتی ہے جس اسے آن لائن نہیں آتی تو یہ میں اپنی جو ویڈیو ہے یہ اپلوڈ کر دیتی اپنے چینل پہ تو آپ وہاں سے دیکھ لیا کریں بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ایکسپینسیو ہے کیا ایکسپینسیو ہے اولے کا پنک فلوڈ کریم کیسی ہے اچھی ہے بہت اچھی اولے کی پرادکٹس تو بہت اچھی ہیں پہلے ایک کریم آیا کرتی تھی آئیل آف آلے تو پونڈس بی بی کریم نہیں مل رہی پونڈس بی بی کریم آپ کو اچھا میں نے حافی سٹور کیا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی ویڈیو وہاں سے آپ کو مل جائے گی پونڈس کی وہاں سے بھی مل جائیں گی پروڈکٹس اور اگر آپ کسی مال میں جانا ہو چکر لگے تو پونڈس کا جو ان کا کاؤنٹر ہوتا وہاں سے آپ کو مل جائے گی ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ لیتی ہوں good game of death okay جی thanks please میرا بھی answer دیں جی princess بتائیں کیا answer دوں ہمارے پاس krylon کی کتنی sticks ہونی چاہیے ایک اچھی بیس بنانے لائک بھی کریں نا جی ویڈیو ہن جی شاہ زیب علی کی ریکویسٹ پہ آپ سارے میری ویڈیو کو لائک کر دیں رافی احمد ڈاک سرکلز کے لیے بتا دیں ڈاک سرکلز کے لیے بھی بہت ساری ریمیڈیز دی میں دیکھیں چینل پہ اس کے علاوہ جنین پوری کریں رات کو مبائل نہ یوز کریں یہ سب سے بڑے جو ہیں فیکٹر ہیں آج کل اندھیرے میں لائٹ بند کر کے مبائل یوز کرنا پونڈ بی بی کریم نہیں مل رہی میں نے اب بتایا کہ آپ کو کہاں سے مل جائے بی بی کریم مل جائے نہیں مل رہی تو کوئی بات نہیں پھر آپ لے لیں جی نیویا کی یا پھر میں نے آپ لوگوں کو ایک اور بتائی گارنیر کی گارنیر کی بہت اچھی ہے اس میں ٹو شیڈ ہیں مجھے تو ڈارک والا سوٹ کرتا ہے اپ پی ایف 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 ہونی چاہیے نہیں آپ کے پاس ہونی چاہیے آئیوری 36 اینڈ چائنیز چائنیز آپ کا کنسیلر بھی ہو جائے گا اور وہ بیس بھی ہو جائے جو بہت ڈارک کلر والے لوگ ہوتے ہیں اور جب آپ کے پاس سوری 36 ہاں جی 38 چائنیز اور کنفیوز ہوگی میں بھی 38 38 چائنیز اور آئیوری ٹھیک ہے نا آئیوری 38 اور چائنیز آپ کے پاس ہونی چاہیے 38 جو ہے وہ سینٹر والی بیس ہے کیونکہ میڈیم سکن ٹون پر یوز ہوتی ہے تو اس کی سینٹر والی یعنی 45 اگر آپ نے بنانی ہے تو وہ آپ آئیوری اور 38 مکس کر کے بنا لیں گے اور چائنیز اور 38 مکس کر 36 بن جائے گی تو 5 بیس جو ہیں وہ میں کومنلی یوز کے لیے چاہیے ہوتی ہیں جو 3 بیس سے وہ کام لے سکتے ہیں اور کنسیلر بھی اس میں آ جائے گا یعنی چائنیز جو ہے وہ دارک سرکل کو بہت اچھا کور کرتا ہے پگمنٹیشن کو بہت اچھا کور کرتا ہے اس کے علاوہ جی آپ کے جو ڈارک سپورٹ ہیں فیس پہ ان کو بہت اچھا کور کرتا ہے تو آپ میرا بیس چارٹ دیکھیں آپ کو سمجھ آجے گی آنسر تو آپ ہی نیہا کس چیز کا مجھے بہت فائدہ ہوا آپ کی ساری یار ابھی میں نے اتنی دفعہ آنسر دی آپ ابھی بھی وہی question کہا رہی ہیں میں یلو fair tone کون کون سے shade use کے base بنائیں یلو fair tone کون کون سے shade آپ اگر اپنے yellow tone کو cut کرنا چاہتی ہیں تو آپ pink base use کریں otherwise آپ normal base لگائیں جیسے 38 ivory اور pink base جو ہے میں نے آپ لوگوں کو w range بتائی ہوئی ہے پی powder کی brand کا لوں جو stick کے بعد لگانا ہے میری skin dry ہے powder آپ نے lose powder لینا ہے اور affordable لینا تو christine کا لے لیں اور اگر افورڈ کر سکتی ہیں تو krylon کا لیں اور اگر لوز powder لے لیے پھر face powder کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ نے face powder لینا تو christine کا affordable rivage کا affordable اور اگر اچھا والا لینا تو fit me کا لے لیں 36 pancake کے ساتھ کون face powder use کریں ivory بھی use کر سکتے ہیں اور 45 بھی use 38 بھی use کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے christine میں لینا ہے تو ivory جو ہے وہ ہر face پہ چل جاتا ہے ان کا تو جی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ live session اچھا لگا ہوگا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا facebook page like نہیں کیا تو اس کو like کر لیں کیونکہ facebook پہ جیسے تو امید کرتی ہوں کہ اچھا لگا ہوگا آپ کو live session اور اگر اچھا لگ ہے تو like کرنا نہ بھول گا جتنے لوگ یہاں پہ ہیں اور چینل کو ابھی تک subscribe نہیں کیا تو subscribe بھی کریں میرے دوسرے چینل life with htf کو subscribe subscribe کریں انشاءاللہ میں ملوں گی آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ